اسلام علیکم دوستو ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کہ پاکستان سے نیوزلینڈ کی ٹیم بلکل آخری آور پر اچانک وہ پاکستان سے وائنڈ اپ کر کے واپس کیوں جلی جاتی ہے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات ہیں کہ ایسا کون سا تھریٹ آ گیا جس کی وجہ سے انہیں ایک دم سے اپنا دورہ جو ہے وہ پوسٹ بان کرنا پڑا اور وہ اپنا کینسل کر کے پلان میچز کا اور واپس اپنے ملک کو روانہ ہو گئے سب سے پہلے تو دوستو ایک سمجھنی کی بات یہ ہے کہ کسی بھی ملکی جب ٹیم یا کسی بھی ملک کا کوئی ڈیلیگیشن کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو ایسے نہیں ہوتا کہ وہ ایٹوانس اٹھتا ہے اور وہ بس اس کا وزٹ بنا دیا جاتا ہے اور وہ جاتا ہے اور جا کر اس کو دوسرے ملکی سکیوٹیوں پر ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے اور اس وجہ سے وہ اس کے اور فیل نہیں کرتا ہے ایسا نہیں ہوتا نیوزیلینڈ کی کریکٹ ٹیم جس نے وزٹ کرنا تھا ان کے آنے سے پہلے ایک انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹس کا بورڈ بنایا جاتا ہے جو ڈیفرنٹ سکیوٹی ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ پاکستان آئے ان لوگوں نے آ کر اس سارے ایریاز کو ساری چیزوں کو نوٹس کیا جن جن چیزوں کی خدشات ان کو تھے کیونکہ یہ اٹھارہ سال کے بعد پاکستان میں نیوزیلینڈ کی ٹیم کریکٹ کھلنے آ رہی تھی تو انہوں نے وہ سارے خدشات سارے سکیوٹی ریسک سارے تھریٹس کو کور کرنا تھا اپنے لوگوں کی سکیوٹی اپنے پلیئرز کی سیفٹی کے لیے اور وہ کور کر کے واپس جا کر انہوں نے جب ریپورٹ دی اس کے بعد نیوزیلینڈ کی پاک ٹیم جو ہے وہ پاکستان میچ کھیلنے آئی اس کے بعد ایسا کیا ہو گیا ایک دم سے کہ سٹیڈیم میں کھڑے ہوئے لوگ جو ہے وہ بورڈ والے ان کا ویٹ کر رہے ہیں ٹاوس کے لیے اور ایک دم سے پتا چلتا ہے کہ جی وہ ٹیم کہہ رہی ہے کہ ہمیں تریٹ سے ہم باہر نکلیں گے ہم بر اٹیک کر دیا جائے گا اور ہم جو ہے وہ میچ کھیلنے کے لیے ہم نہیں آ رہے ہیں اس کے تھوڑی دیر بعد پتا چلتا ہے کہ جی ہم واپس جانا جا رہے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں یہاں پر بلکل بھی کھیلنے میں اب ایک چیز جس پہ آپ کی میں نظر دلوانا چاہوں گا آپ کائنڈلی اپنے کمپیوٹر پر یا لیپ ٹاپ پر گوگل اوپن کریں اس میں آپ دس سنڈے گارڈین ایک آن لائن نیوز چینل ہے یا شاید پرنٹڈ بھی ہو اس کا اکیس طریق کو کوئی صحافی ہیں صاحب ابنندن ان کا نام ہے غالبا ابنندن مشرا وہ لکھتے ہیں کہ نیوزیلنڈ ٹیم جب پاکستان جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی تھریٹ کا سامنا کرنا پڑے یا ان پر کوئی اٹیک کر دیا جائے میچ سے ایک ماہ پہلے سمجھنے کے بات یہ ہے کہ انہیں کیسے پتا ہے اس چیز کا کہ ان پر تھریٹ کر دیا جائے گا یا ان پر کوئی اٹیک کر دیا جائے گا اور انہیں تھریٹ ہے انہیں لائف تھریٹنگ سیچویشن کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر ایسی کوئی چیز تھی ایک ماہ پہلے تو جو سکیورٹی کنسلٹنٹس کے نیوزیلنڈ کے سکیورٹی کنسلٹنٹس کے ٹیم پاکستان وزٹ کرتی ہے سکیورٹی کلیرنس ان کو دیتی ہے ٹریول کرنے کے لیے الاؤ کرتی ہے انہوں نے اس چیز کو ہائلائٹ کیوں نہیں کیا اور سب سے بڑھ کر جو ہماری سکیورٹی ایجنسیز ہیں جو ہماری ایجنسیز ہیں جن کو دنیا میں مانا جاتا ہے کہ بہت قابل اور بہت اچھی سکیورٹی ایجنسیز ہیں بہت اچھی ہماری جو ہے وہ انٹیلیجنس کی ایجنسیز ہیں وہ لوگ وہ کس طرح سے یہ ہونے دے سکتے ہیں یا کس طرح سے وہ اس چیز کی اوپر جو ہے وہ ہو سکتے ہیں کہ وہ اس چیز کی نیگلیجنس کریں کہ ان کے اوپر خدا نہ خاصتہ کوئی سکیورٹی کا جو ہے وہ لیپس کیا جائے یا کسی چیز میں کوئی کتا ہی کی جائے دوہزار ٹاؤ میں جب سری لنکن ٹیم آئی تھی اس سری لنکن ٹیم کے آتے ہی یہ ساری چیزیں کینسل ہو گئیں اور اس کے بعد دوبارہ سے کوئی بھی ٹیم جو ہے وہ اس نے پاکستان وزٹ نہیں کیا اب جب یہ ٹیمز آئیں تو بہت سارے لوگوں کو تکلیف بھی تھی اس بات سے میں آپ سے جو نیوز پیپر کا شیئر کر رہا ہوں کائنڈلی آپ اسے ضرور وزٹ کیجئے اسے دیکھ کے آپ کو ذرا چیزوں کا اندازہ ہوگا کہ بقاعدہ طور پر یہ سازش رچی گئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ نیوزیلینڈ ٹیم کو واپس جانا پڑا اور وہ واپس ایک دم سے اگر آپ کو کوئی سکیورٹی تھریٹ تھا تو آپ جس ملک میں سٹے کر رہے ہیں آپ ادھر کی سکیورٹی کے لوگ آپ ادھر کی سکیورٹی ایجنسیز کو تو یہ چیز بتائیں بارہا اس چیز کو پوچھا گیا کہ آپ کو کس کا تھریٹ ہے آپ کو کوئی ای میل آئی ہے کوئی ٹیلی فون ایک کال آئی ہے یا آپ کو کس کیورٹی سے کسی نے بتایا آئی ہے کیسے آپ کو پتا چلا کہ آپ کو تھریٹ ہے آپ پاہر نکلیں گے تو خدا نہ خاصتہ آپ پر جو ہے وہ اٹیک کر دیا جائے گا کوئی چیز بھی پاکستان کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی بس اٹ ونس انہوں نے کہا کہ ہم واپس جانا چاہ رہے ہیں پاکستان کا ڈیسین اس کام میں بہت میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ تا ہے انہوں نے اس چیز پر کوئی وہ نہیں کیا کہ انہیں روکا جائے یا انہیں زبادستی کیا جائے کیونکہ ایسی کسی چیز میں نہ کبھی پاکستانی نوال تھا نہ ہے نہ ہوگا تو وہ ٹیم کو جو ہے وہ بسیکلی پاکستان کا امپریشن پاکستان کا امیج خراب کرنا چاہ رہے تھے کہ جی لاسٹ آور پر ان کو تریٹ آیا اور یہ اس چیز کو مینج نہیں کر سکے اور ٹیمز واپس چلی گئے تو یہ دوستو ایک بڑا امپورٹن پوائنٹ تھا جس پر آپ لوگوں کی توجہ دلوانی بہت ضروری تھی اس وجہ سے آج کی ویڈیو کا مقصد یہ تھا تینکیو فرو موچنگ اللہ پاک پاکستان کو اپنے صحبان میں رکھیں اور کسی بھی ڈیلیگیٹ کو کسی بھی غیر پاکستانی کو جو ہمارے پاس آیا ہو ہمارا مہمان ہو اسے بھی محفوظ رکھے اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا محفوظ رہیں گے سب تینکیو غری مچ تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ